السلام علیکم ویلکم ٹو مارڈرن کورس آج ویب ڈیزائنگ کے لیکچر نمبر آٹھ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر میں ہم نے آرڈرلیس ٹیگ اور ان آرڈرلیس ٹیگ تک کا کام مکمل کیا تھا تو آج کا جو نیا ٹیگ ہے جو ہمیں ڈسکرس کرنا ہے اس کے لئے چلتے ہیں اپنے ایڈیٹر نوٹ پیڈ پہ تو ہمیشہ کی طرح ایچ ٹی ایم ایل کا جو بیسک سٹکچر ہوتا ہے وہ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ٹائٹل ٹائگ سٹارٹ ٹائٹل ٹائگ کلوز اور جو ہم کام کرتے ہیں بولڈی ٹائگ میں وہ ٹائگ بھی لکھ لیتے ہیں بولڈی ٹائگ سٹارٹ بولڈی ٹائگ کلوز تو آج کا ہمارا لیکچر ہے مارکیو ٹائگ کے بارے میں تو مارکیو ٹائگ کیا کام کرتا ہے اور اس کا یوز کیوں ہوتا ہے اور کہاں کہاں بھی ہوتا ہے وہ آج آپ کے ساتھ ڈسکرس کروں گا تو سب سے پہلے میں کچھ ٹیکس لکھ دیتا ہوں جیسا کہ کہ میں نے کچھ ٹیکس لکھا ہے پہلے تو میں اس فائل کو سیف کر کے اس کا پری بیو دیکھ لیتا ہوں براوسر پہ تو یہ جو میں نے ٹیکس لکھا وہ میرے سامنے شو ہو چکا ہے اب آج کا جو کام ہے جو ٹائگ میں نے آپ کو بتایا ہے مارکیو ٹائگ وہ کیا کام کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے لکھتے ہیں مارکیو ٹائگ سٹارٹ اور اس کو یہاں سے کوپی کر کے اس کے اینڈ پہ پیسٹ کرتا ہوں اور اس کو کلوز کر دیتے ہیں کنٹرول ایس کر کے دیکھتے ہیں اس نے آج کیا کام کیا تو یہ دیکھیں جیسا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں نیوز والوں کے جو ویب سائٹ ہوتی ہیں یا کوئی بھی وائسی کو جو لیٹس نیوز چلا رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے چلاتے ہیں تو وہ کام وہ مارکیو ٹائگ میں رہتے ہوئے کرتے ہیں مارکیو ٹائگ کے ہمارے پاس بہت سے اٹریبیوٹ بھی ہوتے ہیں جیسے کہ کچھ اٹریبیوٹ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلا اٹریبیوٹ اس کا وہ ہے اس کا بی جی کلر بی جی کلر میں میں لکھ دیتا ہوں ریڈ لکھ دیتا ہوں اس کو کنٹرول کر کے اس کا پریویو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کام ہوا ہے تو بی جی کلر سے کام یہ ہوا کہ جہاں پر یہ سلائٹ چل رہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کا کلر ریڈ ہو چکا ہے جیسے کہ میں کوئی اور آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بلیو ہو گیا ہے اس کے بعد اس کا دوسرا اٹریبیوٹ جو کہ ہمارے پاس آتا ہے سکرول اماؤنٹ سکرول اماؤنٹ کا اٹریبیوٹ ہے اس کے اندر ہم کوئی بھی ویلیو لکھ دیتے ہیں جیسے 20 اس کو کنٹرول کر کے اس کا پریویو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا تیزی سے ٹیکسٹ بار بار چینج ہو رہا ہے اس کی سپیڈ ہے سکرول اماؤنٹ ہم اس کی سپیڈ ہو گئیتے ہیں جیسے کہ میں اٹین کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سلو ہو گیا اور اگر میں اس کو ون کر کے آپ کو دکھا دوں تاکہ صحیح فرق سمجھ آ جائے تو یہ دیکھیں کتنا آرام سے آ رہا ہے تو ہم اس کا جو ویسے جو ہم ویب سیٹ بناتے ہو اس کا یوز کرتے ہیں ہم اس کو پانچ اس کی اماؤنٹ رکھتے ہیں کیونکہ پانچ پہ یہ ٹھیک ہے پڑا جاتا ہے آرام سے اس کے بعد اس کا اگلا اٹریبیوٹ جو کہ ہمارے پاس ہے لوب کا لوب لوب بیسیکلی اس کے چلنے کے مطلب ہم اس کو کتنی بار چلائیں جیسے کہ میں یہاں 3 لکھتا ہوں تھوڑا سا میں اس کی سپیڈ تیز کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے ٹائم بچ سکے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اور اس کے بعد یہ نہیں آیا تو لوب میں زیادہ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ وہ سمجھ آ جائے میں آپ فائف کر دیتا ہوں فائف سے اس کا پری بیو لیا پھر سے ایک دو تین چار اور پانچ اس کے بعد یہ اور نہیں آئے گا تو لوب بیسیکلی نمبر آف سلائیڈز ہیں اس کو ہم ان فائی نائٹ جو کہ یہ آٹومیٹک پہلے سے ہوتا ہے کہ مطلب چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے اور رکے نہیں اس کو ہم نہیں بھی لکھیں تو کوئی فرق نہیں بڑھتا یہ آٹومیٹک پہ چلتا ہی رہتا ہے اس کے بعد اس کا ایک اور اٹریبیوٹ ہمارے پاس ہے ڈائریکشن کا ڈائریکشن جو اس کی آٹومیٹک پہ ہوتی ہے وہ اس کی لیفٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو رائٹ لکھ دیتے ہیں سیف کر کے پری بیو لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس سائیڈ سے آنا سٹارٹ ہو گیا ایسے اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے ہمارے پاس اب ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہم ڈاؤن کریں تو یہ دیکھیں یہ اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے اب یہ ڈاؤن اور اپ کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہمارے پاس اس کی ہائٹ ہو مطلب کہ ہائٹ جی زیادہ ہو اس کی ایسے میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں اس کی ہائٹ زیادہ کر کے میں اس کی ہائٹ کر دیتا ہوں ففٹی کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی سپیڈ بھی کچھ کم کر لیتے ہیں بہت ڈسٹربنس کر رہی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ کر دیتے ہیں ہائٹ ایسے ہی جب ہائٹ ہوتی ہے تو ساتھ وٹ بھی ہوتی ہے وٹ ہم نے دیتے ہیں تری انڈرڈ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے ہاف ہو گئی ادھر سے دیکھیں پہلے یہاں تک تھی اب یہاں تک ہو گئی ہے اس کے بعد اگلی اٹریبیوٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اگلی اٹریبیوٹ جو اس کا ہمارے پاس ہے وہ ہے بیہیویئر کے نام سے بیہیویئر میں سب سے پہلے سکرول ہے سکرول یوز کرنے کے لیے ہمیں اس کی ڈیریکشن کو ہٹانا ہوگا مطلب آٹومیٹک پہ جو ہمارے پاس لیفٹ ہوتی ہے لیفٹ کر دیتے ہیں ضروری نہیں ہے پر آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح وٹ بھی اس کی ہٹا دیتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فل سکرین پہ شو ہو تو وٹ میں اس کی یہاں زیرو بھی کر سکتا ہوں اور اس کو ختم بھی کر سکتا ہوں ختم کر دی تو بلکل ختم ہو گئی تو میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ہائٹ بھی ختم کر دیتا ہوں کنٹرول ایس فیر کے پری بیو لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب بیہیوئر کا اٹریبیوٹ جو میں لگایا اس نے ہمیں کوئی کام کر کے نہیں دکھایا کیونکہ یہ اٹومیٹک پہ پہلے سے سکرول ہوتا ہے تو بیہیوئر میں جا کے اس کو چینج کرتے ہیں اور اس کو ہم سلائٹ کر دیتے ہیں سلائٹ سے ہمارے پاس کام ہوتا کیا وہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں سلائٹ ہمارے پاس یہ کام کر کے دکھاتا ہے کہ وہ اس کو مطلب ہی جو ہمارے پاس یہ سلائٹ چل رہی ہے اس کو صرف ایک بار چلا کے اس جگہ پر روک دیتا ہے ایسا ہی ہمارے پاس ایک سکیکور ہے آلٹرنیٹ جیسے ہم کہتے ہیں تو وہ لگا لیتے ہیں تھوڑھ سی سپیڈ تیز کر لیتے ہیں تاکہ سمجھ آتی رہے یہ دیکھیں آلٹرنیٹ مطلب اس کا جو اٹریبیوٹ ہے بیہیویئر کا اس میں سکرول یعنی کہ وہ بار بار چینج ہوتا رہتا ہے ایک سیٹ سے سٹارٹ ہوگا اس سیٹ پر ختم ہوگا پھر پہلی سیٹ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے سکرول سلائٹ اس میں یہاں سے سٹارٹ ہوگا یہاں پہ آکے روک جاتا ہے آلٹرنیٹ میں یہ سکرین سے ہٹتا نہیں ہے تو آج کا جو ٹیگ ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کا نام تھا مار کیو اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے کچھ اٹریبیوٹس کو بھی ڈسکس کیا ہے تو آج کا لیکچر کافی لمبا ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کیلئے اتنا ہی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں